بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر ہم ایک کوائل میں کرنٹ کو چینج کریں اور اس کی وجہ سے ایک انڈیوسٹ ایمہ پروڈیوس ہو جائے دوسری کوائل میں تو اس فنومنہ کو ہم کہتے ہیں میوچیل انڈکشن اب وہ کس طرح سے ہوگا وہ چیز دیکھتے ہیں پہلے اس کا سیٹ اپ دیکھتے ہیں بعد میں اس کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک کوائل ہے جس کو ہم نے کیا اٹیج کر دیا ایک بیٹری کے ساتھ اور اس کو پھر اٹیج کے ایک ریوزٹ ایٹ کے ساتھ مطلب ویریابل ریزسٹر کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو اس کوائل کو میں نے نام دیا پرائیمری کوائل اس کوائل کو کیا نام دیا پرائیمری کوائل اب ایک اور بھی کوائل ہے جو اس کے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کوائل ہے یہ کوئی بیٹری کے ساتھ ٹیسٹ نہیں ہے کوئی ریزسٹر کے ساتھ ٹیسٹ نہیں ہے اس کے ساتھ جسٹ گیلوانو میٹر لگا ہوتا ہے اور اس کوائل کو میں نے نام دیا سیکنڈری کوائل کا ٹھیک ہو گیا اگر سیکنڈری کوائل میں کرنٹ آتا ہے تو وہ انڈیوز کرنٹ ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ صرف گلوانو میٹر لگے کوئی بیٹری بغیرہ نہیں لگی اب گوھر سے سنیں کہ ہوگا کیا دیکھیں جو ہمارے پاس میگنیٹک فلکس آتا ہے یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انڈیوز کرنٹ آتا ہے وہ تب ہی آتا ہے کہ جب فلکس چینج ہو رہا ہو ٹھیک ہو گیا اب فلکس چینج تب ہی ہو رہا ہوگا جب میگنیٹک فیلڈ چینج ہوگی اور میگنیٹک فیلڈ تب ہی چینج ہوگی جب کرنٹ چینج ہوگا اگر کرنٹ سیم ہے تو میگنیٹک فیلڈ بھی سیم ہوگی فلکس بھی سیم ہوگا کوئی انڈیوز کرنٹ نہیں پروڈیوز ہوگا اب دیکھنا ہوگا کیا یہاں پر ہم کیا لگے بیٹری لگی ہے یہاں پر ریو سٹ ایڈ ہے اور کیا ہوا کہ کرنٹ ایسے چلنا اس میں شروع ہو گیا جب کرنٹ اس میں ایسے چلنا شروع ہو گیا تو یہ کیا ہے ریزسٹر ہے اب میں اس ریزسٹر سے کوئی یوز کر کے کرنٹ کو کامیہ زیادہ کر سکتا ہوں کرنٹ کو کامیہ زیادہ کر سکتا ہوں اور جب اس کوائل میں سے گزرنے والا جو کرنٹ ہے وہ کامیہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اس میں سے جو میگنیٹک فیلڈ جو اس میں پروڈیوز ہوگی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب کسی کوائل میں سے کرنٹ گزر رہا ہو تو اس کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کرنٹ کی وجہ سے جو اس میں مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوگی وہ بھی کیا ہوگی کم یا زیادہ ہوگی زیادہ کرنٹ ہے تو زیادہ مگنیٹک فیلڈ ہوگی کم ہے تو کم ہو جائے گی یعنی مگنیٹک فیلڈ بھی کم یا زیادہ ہوتی رہے گی اب وہ مگنیٹک فیلڈ ہے جب اس کوائل میں سے ایسے گزرے گی تو اس کوائل کے اندر بھی جو وہی مگنیٹک فیلڈ ہے جو کم یا زیادہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ایک چینج ان فلکس ڈیویلپ ہوگا اس کوائل کے اندر پھر سے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جب ہم نے اس کوائل میں کرنٹ کو چینج کیا ٹھیک ہے ویڈی بر ریزیسٹر کے ذریعے سے تو اس کوائل میں جو پروڈیوس ہوئی ہے مگنیٹک فیلڈ وہ بھی کم یا زیادہ ہوئی جب وہ مگنیٹک فیلڈ ایسے کبھی کم ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے اور وہی مگنیٹک فیلڈ یہاں سے رکھ لی اور اس کوائل میں سے گزری جب اس کوائل میں سے گزری تو یہاں پر بھی وہی مگنیٹک فیلڈ آنا تو وہ یہاں پر بھی کبھی مگنیٹک فیلڈ کام ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے یعنی چینج ان مگنیٹک فیلڈ ہو رہی ہے اور جب مگنیٹک فیلڈ چینج ہو رہی ہے تو جو اس کوائل میں مگنیٹک فیلڈ کے وجہ سے فلکس بنے گا وہ بھی کیا ہوگا چینج ہوگا اور ہمیں پتا ہے کہ جب بھی کسی کوائل میں change in magnetic flux آتا ہے تو اس میں ایک induced EMF produce ہو جاتا ہے اور جب induced EMF produce ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ایک induced current produce ہوگا اسی فنانوہ کو ہم کہتے ہیں mutual induction کہ ایک کوائل میں ہم current change کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر دوسری کوائل میں induced EMF produce ہو جائے تو اس فنانوہ کو ہم کہتے ہیں mutual induction ٹھیک ہو گیا تو یہ یاد رکھنا ہے primary coil اور secondary coil اب دوسری چیز ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں سے north pole بنے کہاں سے south pole دیکھیں یہاں بھی current چال رہا ہے ایسے clockwise جب clockwise چال رہا ہے تو curl the finger in the direction of current thumb will show the north pole تو یہاں بھی north pole بنے گا یہاں بھی south pole بنے گا جہاں سے magnetic field line نکلیں گی اور اس کوائل میں سے گزریں گی اور اس میں ایک induced EMF produce ہوگا اس کی وجہ سے induced current ہوگا اور یہ galvanometer اسے induced current کو detect کرے گا ٹھیک ہے مطلب اس کے ساتھ بیٹری ہے بھی نہیں تھی پھر بھی اس میں current آ رہا ہے تو کس وجہ سے آ رہا ہے وہ induced current آ رہا ہے change in magnetic flux کی وجہ سے تو یہ mutual induction ہوتا ہے the phenomena in which are changing current in one coil induces an EMF in an other coil is called mutual induction اوکے ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں اس induced EMF کی اس coil میں value کیا ہوگی minus ns del phi s by del t faradais law of electromagnetic induction میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ change ایک coil ہے جس کے n number after نے ٹھیک ہے اس میں جب change in flux ہوگا with respect to time تو اس میں ایک induced EMF produce ہو جائے گا تو اسی کی value سے لکھی ہے es is equal to minus ns del phi s over del t ٹھیک ہے یہ faradais law میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں اب next چیز ہے کہ یہاں پر پھر میں لکھ سکتا ہوں کہ flux in secondary coil directly proportion ہے ip کے کہ جتنا زیادہ current ہوگا یعنی جو ہمارے پاس primary coil ہے اس میں ہم جتنا زیادہ current دیں گے اتنا زیادہ secondary coil میں flux produce ہوگا ٹھیک ہے تو phi s directly proportioned ہوگا ہے ip کے p for primary s for secondary پھر سے بتا رہے ہیں کہ جتنا primary coil کا current زیادہ ہوگا اتنا secondary coil میں flux produce ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر دیکھیں secondary coil میں ایک term تو نہیں ہے بہت سارے term ہیں تو یہاں پر میں اس کے ساتھ پر لکھوں گا ns ns phi s directly proportioned ہے ip کے ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے next is آتی ہے آپ نے پتا ہے کہ جب directly proportioned کا sign ختم ہوتا ہے تو ایک constant آتا ہے تو ns phi s is equal to m ip ٹھیک ہے اور یہ m کیا ہے mutual inductance ٹھیک ہے یہ m کیا ہے mutual inductance ہے یعنی یہ constant آیا ہے جب آپ نے directly proportioned کا sign ختم کیا تو ایک constant ہے جو کہ m ہے تو equation کا پہنی ns phi s is equal to m ip ٹھیک ہو گیا اب اس کو نام دے لیں equation number two کا تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ put equation two in one put equation two in one تو یہاں پر دیکھیں ns del phi s ns phi s اس کے جگہ میں لکھ دوں گا m ip ٹھیک ہو گیا مطلب یہ والا equation اس میں جب put کروں گا تو es is equal to minus del باہر آ جائے گا اور ns phi s کی جگہ کیا آ جائے گا m ip divided by delta t اب دیکھیں delta کا نشان m کے ساتھ تو نہیں آئے گا کیونکہ یہ تو constant ہے تو اس کے equation کیا بن جائے گی minus m del ip p divided by del t اور یہاں پہ کیا induced emf تو یہی تو equation اصل ہے یہی تو equation اصل ہے کہ change in quarantine یہاں پہ دیکھیں change in quarantine primary quail change in quarantine primary quail p for primary induces an emf secondary quail s یعنی depend کتنے کس پہ کہا رہا ہے change in quarantine پہ جتنا اس میں change in quarantine ہوگا اتنا اس میں induced emf produce ہوگا secondary quail میں تو یہ formula یہی show کار رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیز یاد رکھنی ہے اب یہاں سے میں mutual inductance کو لکھ سکتا ہوں اسی سے اگر میں m کو باہر نکال نا چاہوں تو m is equal to minus e s divided by del ip divided by del t ٹھیک ہو گیا تو mutual inductance مارے پاس کیا ہوگی minus e divided by del ip over del t اب یہ کیا ہے اس کی کہانی اب ہم دیکھتے ہیں اس سب کو note کر لیں کیونکہ اب اس کو raise کرنے والے ہیں اب اس کی دیکھنے لگے ہیں اب last chases میں رہ گئی ہے کہ mutual inductance کے unit کیا ہوتی ہے اور جو mutual inductance ہے یہ depend کس چیز پہ کرتی ہے تو دیکھیں اب ہم نے ایک فرمولے میں دیکھا تھا ns ys is equal to m ip ٹھیک ہے جس میں لکھا تھا ns ys directly proportional ip directly پروشنل کا سائن ختم گیا تو m آ گیا تھا یہ ہم mutual inductance کو دیکھ سکتے گے کس چیز پہ depend کرتی ہے تو m is equal to ns ys over ip یہ ہمارے پاس mutual inductance کا formula آتا تھا چھیک یہ ہے ایک وہ ہے پہلی چیز number of turns number of turns کہ جو quiles ہم use کار رہے ہیں ان پہ number of turns کترے ہیں ٹھیک ہو کہ copper wire کے دوسرا ہے their area of cross section کہ ان کا area of cross section کتنا ہے اتنا area of cross section ہے اتنا ہے یا اتنا ہے تیسری چیز depend کر رہی ہے their closeness وہ quiles آپس میں کتنی close پڑی ہوئی ہیں ایک اس چیز پر depend کر رہی ہے nature of core material ان quiles کے اندر جو material ہے ہم soft iron use کرتے ہیں کیونکہ وہ مگنیٹی فل کو concentrate کرتا ہے جس اوپر quiles wound ہوئی ہے اس کی nature کس طرح کی ہے اس کی nature کون سی ہے تو ان چار چیزوں پر کیا کرتی ہے میوچر inductance سے depend کرتی ہے اب next بات آتی ہے اس کی unit کی تو یہ ابھی ہم نے فرمولہ derive کی ہے m is equal to minus induced tm over del ip divided by del t negative sign کا شوق کر رہا ہے کہ جو induced current ہوگا وہ always oppose کرے جو applied current ہے اس کو ٹھیک ہے جو applied current ہے اس کو induced current کیا کرے گا oppose کرے گا ٹھیک ہے lenses لا میں ہم کافی تفسیر سے پڑھ کے آ چکے ہیں تو the system international unit of mutual inductance is volt second par ampere which is called as henry اب volt second par ampere unit ampere t unit second second اوپر چلا رہے گا volt second par ampere تو اسی طرح اس نے کہا ہے کہ جو mutual inductance ہے اس کی unit ہوگی volt second par ampere اب اس کو ہم short میں کیا کہتے ہیں henry جوزف henry جس نے یہ سارا کچھ develop کیا تھا تو scientist کے نام پہ ہم اس کو short کر کیا ہم تو پوچھے mutual inductance کی unit کیا ہوتی ہے تو آپ نے کہنا henry یا volt second par ampere ایک چیزہ یہ ہوگی اب اگر کوئی کہ define one henry یعنی اس کی unit کو define کریں اکثر short question میں آ جاتا ہے define one henry تو one henry is the mutual inductance of the pair of the coils in which the rate of causes an emf of one volt in the secondary coil کہ primary coil میں اگر change of current ہے جو one ampere par second ہے تو secondary coil induced emf produce ہوگا وہ one volt ہوگا اور جو unit آئے گی وہ کتنی آئے گی one henry آئے گی اگر primary coil میں current جو one ampere par second اگر change ہو رہا ہے تو secondary coil induced emf produce ہوگا وہ one volt ہوگا اور جو unit آئے گی وہ one henry ہوگی ٹھیک ہوگیا تو یہ تھا ہمارا آج کا topic mutual inductance hopes ہوگی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا thank you very much اللہ حافظ